ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں رزق میں غصت کا وظیفہ پوچھتے رہتے ہیں ناظرین گرامی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو بتاؤں اس وظیفے کا سب سے بڑا اثر یہ ہوگا کہ آپ ایک سال کے اندر اندر یعنی سال ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا یعنی کہ امیر کر دے گا ساتھی میں آپ کو اس خوش قسمت انسان کا واقعہ بھی سناؤں گا کہ جس نے یہ وظیفہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کروڑوں روپے عطا فرمائے اور یہ واقعہ بھی بالکل سچا ہے یہ تمام باتیں آج کی ویڈیو میں لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو بینہ سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھ لیے گا ناظرین گرامی مالی تنگی نے انسان کو جھنجوڑ کر رکھ دیا ہے مال انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے اور بعض لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نے مالی وسط دی تو وہ رب تعالیٰ کے باغی بن گئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے برکت والا حلال رزق مانگنا چاہیے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور حکمرانی عطا فرمائی مگر آپ علیہ السلام نے ایسی مالداری سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی جو انسان کو سرکش بنا دے باغی بنا دے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو برکت والا حلال رزق عطا فرمائے آج کی زیر نظر ویڈیو میں ایک ایسا آسان وظیفہ بتانے لگا ہوں جو بھی سچے دل اور پوری توجہ کے ساتھ کرے گا اسے انشاءاللہ بہت سے فوایت کے ساتھ ساتھ یہ فائدہ بھی پہنچے گا کہ مالی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور رزقی فروانی ہو جائے گی یہ ایک ایسا عمل اور وظیفہ ہے کہ جس کے فضائل قرآن و احدیث میں باکسرت آئے ہیں اور اس عمل کی برکت سے رزقی تنگی دور ہونے کا پکا وعدہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ یہ وظیفہ خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک غریب آدمی کیسے ایک سال کے اندر اندر اس وظیفے کی برکت سے کروڑو پتی بن گیا ناظرین گرامی حافظ اسمیل بن فضل رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ نکل کیا ہے کہ ایک دیہاتی شخص خلیفہ منصور عباسی کے پاس آیا اور اس نے امداد مانگی خلیفہ منصور نے کہا کہ میں تمہیں مال تو نہیں دیتا البتہ ایک حدیث سناتا ہوں مجھے یہ حدیث میرے والد نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے اپنے دادا حضرت ابن عباس سے روایت فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو کوئی پورا ساتھ روزانہ ایک ہزار بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گا وہ سال ختم ہونے سے پہلے پہلے غنی ہو جائے گا یعنی کہ امیر ہو جائے گا یہ سن کر اس دیہاتی نے یہ عمل شروع کر دیا جب سال ختم ہونے والا تھا تو ایک دن شدید بارج ہو جس میں اولے بھی بس رہے تھے وہ اعرابی یعنی کہ دیہاتی شخص پناہ لینے کے لیے ایک جھنپڑی کے نیچے جاگوسا اچانک اس کے سامنے کی زمین پھٹی تو وہاں ایک مٹکہ تھا جس میں چھتیس ہزار درم کا خطیر مال موجود تھا یہ معاملہ جب منصور عباسی تک پہنچا تو وہ مدفون خزانوں سے پانچوان حصہ وصول کیا کرتا تھا مگر اس نے وہ بھی اس اعرابی کو معاف کر دیا یہ ہے وہ وظیفہ جس کی تائید قرآن پاک کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہوتی ہے ان سب آیات اور احادیث مبارکہ کو بیان کروں تو ویڈیو بہت تاویل ہو جائے گی اس لیے آج کی ویڈیو میں صرف ایک حدیث پاک پر اکتفاق کرتے ہیں یہ حدیث ابودعود ابن واجہ اور مصند احمد میں آئی ہے اور اسے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے گا اور اسے ہر پرشانی سے نجات عطا فرمائے گا اور اسے ایسے راستوں سے رزق دے گا جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوگا اس حدیث شریف میں تین انعماد کا ذکر ہے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایسے طریقے سے رزق ملے گا جو اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا استغفار کہتے ہیں گناہوں پر ندامت اور شریمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو اب آپ پوچھیں گے کہ ہم کون سا استغفار پڑے تو بات یہ ہے کہ صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ استغفار کرنا ہے باقی استغفار کے کئی الفاظ ہمارے آقا مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں ان میں سے کوئی بھی پڑھ لیا کریں ناظرین گرامی اپنے معاملات میں استغفار کو لازمہ ملزوم کر لیں صرف ایک ساتھ سچے دل کے ساتھ ایک ہزار مرتبہ استغفیر اللہ ربی پڑھ کر دیکھیں آپ کے اوپر رزق دروازے کھل جائیں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دیگر دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمہ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے باندھ